جیسا ہی آپ جانتے ہیں میں آپ کو آج کاغس کا بوکس بنانا اس کا ہوا تو چلیں آپ میرے ساتھ آپ کو میں بوکس دکھاتا ہوں تو یہ ہم نے پیپر لے لیا ہے اور یہ اس کو ہم نے ایک طرف سے فولڈ کر لینا ہے سب سے پہلے تو اس کے بعد آپ نے سیزر لینی ہے سیزر سے آپ نے اس کو شیپ میں کار لینا ہے شیپ میں کار کے اب اس شیپ میں بھی کار لیں پیپر کو ہم نے ایک جیسا کر لینا ہے جب ایک طرف ہو جائے گا پھر اس کو اس طرف سے فولڈ کر لینا ہے جب فولڈ ہو جائے گا اس کو دوبارہ کھول کے دوسری طرف فولڈ کر لینا ہے اور ہر چیز لیول میں رکھ لینا ہے اور جب یہ ساری چیزیں فولڈ ہو جائے گی ایک کونے سے ہم نے فولڈ کرنا دوسرے کونے سے بھی ایسی فولڈ کرنا تیسرے کولے سے بھی ایسے اور چوتھے کولے سے بھی کر لینا ہے پھر آپ کا ایک پلیٹر بوکس کی طرح یہ بن جائے گا اس کے بعد ایک طرف سے آپ نے فولڈ کرنا ہے پھر آپ نے دوسری طرف سے بھی ایسی فولڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو کھول لینا اور کھولنا ہے کے بعد آپ نے ایک طرح سے فولڈ کر لینا پھر آپ نے پھر اسے کھولنا ہے کھول کے اب آپ نے اس طرح کھول کر لیا ایک طرف سے بن جا اور آپ نے یہ دوسری طرف سے فولڈ کر لینا ہے اور دو 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 اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اب بان چکا ہے بوکس اور یہ اس میں صرف ٹیپ کاغذ کا صرف اور صرف جس کا استعمال ہوتا ہے اور اب آپ کو میں بیچ میں ٹیپ لگا دوں گا تاکہ یہ کھولینا اور چلیں اور آپ آپ ٹیپ لگاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ٹیپ لگری ہے ٹیپ کا چھوٹا سا ٹوٹا لے کے اندر لگاتے ہیں تاکہ کھولینا اس میں آپ چوک رکھ لگتے ہیں سکول جاتے ہیں آپ کچھ بھی جی رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو باندھ بھی کر سکتے ہیں ایک بنا لیں چھوٹا اور ایک تھوڑا سا بڑا اور آپ اس کو باندھ کرتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ موسیقی موسیقی